السلام علیکم جی میں ہوں انیس ہمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بڑی عام خبر ہے مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کو نگران وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کس طرح سے نگران وزیراعظم بنائیں گے اسحاق ڈار صاحب کو اس حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو چکہ آپ کو بتایا کہ اس وقت چکہ حکومت یہ فیصلہ کر چکہ ہے کہ آٹھ اگست سے چودہ اگست کے درمیان موس پاببلی آٹھ یا نو اگست کو اس حملیاں جو ہے وہ تحلیل کر دی جائیں گی پیپلز پارٹی بھی مشورہ دے چکے اور حکومت خود بھی یہ کہہ چکے کہ اس حملیاں تحلیل کر دی جائیں گے تو اس وقت تمام جو نظریں ہیں وہ ہیں نگران وزیراعظم پر کہ اگر اس حملیاں تحلیل ہو جائیں گی تو نگران وزیراعظم کون ہوگا اچھا نگران وزیراعظم پر نظریں لوگوں کی کیوں ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا پھر اگلا جو الیکشن ہے وہ اس نگران سیٹ اپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن کب ہونا چاہیے تو اس لیے جو ہے وہ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ جو نگران وزیراعظم ہے وہ اس کی مرضی کا آئے اور پھر جو اگلا الیکشن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منیج کیا جا سکے یا اگلی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اسے حوالے سے تہہ کی جا سکے تو یہ جناب آج صبح کی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کے اندرونی جو ذرائے ہیں ان کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے یہ آپس میں یعنی پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیراعظم بناتے ہیں اچھا نگران وزیراعظم کس طرح بنائیں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے سینیٹرشپ سے استیفہ دلوائے جائے گا استیفہ دلوائے گا اور اس کے بعد دوزار سترہ کے ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے گی جس کے بعد ترمیم کی ترمیم اس لیے کی جائے گی کہ اس کے بعد اگر وہ جب نگران وزیراعظم بنایا جائے گا تو پھر وہ اپنے آئینی منڈیٹ سے ہٹ کر بھی کام کر سکیں گے یعنی جو معاشی پالیسیاں ہیں جو ایک تسلسل چل رہا ہے مختلف جو پروگرام ہیں مختلف جو منصوبے ہیں ان کا جو ایک تسلسل چل رہا ہے وہ تسلسل نہ ٹوٹے تاکہ آئینی منڈیٹ سے ہٹ کر بھی کام کر سکے اور باقی جو سرمایہ کاری ملک میں لانی ہے باقی جو معاملات ہیں باقی جو منصوبے چل رہے ہیں معاشی ہے یا کوئی بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی وہ اینی منڈیٹ کے علاوہ بھی کام کر سکے تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے تو فیصلہ کر رہا ہے لیکن آئندہ ہفتے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے بلقات کریں گے اس میں مشاورت کریں گے پیپلز پارٹی سے ان کی رائے لیں گے کہ ہمارا تو یہ فیصلہ ہے تو آیا دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پر اتفاق کرتی ہے یا نہیں کرتی چونکہ کریں گے یہ جو ان کا پلان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ساگڈار صاحب کو وزیراعظم بنا کر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی جماتے ہیں ان کی مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو وزارتیں دی جائیں گی اور ان کی مرضی کے لوگوں کو بیورک رسیمی اور آ کے پیچھے مختلف جگہوں پر تینات کیا جائے گا تو یہ خبر ہے کہ اس طرح سے پروگرام ہے جناب اساگڈار صاحب کو وزیراعظم بنانے کا جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس میں تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اچھا فیصلہ ثابت ہوگا یا نہیں یہ قبل وقت ہے ابھی کہنا کہ یہ فیصلہ کیسا ہوگا لیکن نگران وزیراعظم اگر شباہ شریف صاحب جو ہے وہ ان کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنا اساگڈار صاحب کو تو پھر جو اگلا الیکشن ہے وہ ہمیں جس طرح سے کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ اگلے حکومت نون کی ہے تو اگلا الیکشن ہمیں ضرور کوئی پھر ان کے طرف جاتا ہوا نظر آئے گا چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ اساگڈار صاحب چونکہ اساگڈار صاحب عید کی نماز پڑھنے بھی آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کے ساتھ گئے تھے جہاں پہ بارڈنز پر یا اپنے جوانوں کے پاس جہاں پر آرمی چیف صاحب گئے تھے تو وہاں پر اساگڈار صاحب بھی ساتھ گئے تھے تو یہ بھی ایک کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں لوگ اور اس حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں تو یہ خبر تھی جناب ابھی تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اگلے ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ